میں سمجھ گئے سمجھ گئے آپ کی بات ہے اب آپ ہماری سنیں گے نا مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ بلکل بکرے ہی کی طرح دنیا کے اندر آ گیا آپ نے خرید ہے آپ اسے چارہ ڈالیں گے سارے کام کریں گے نہ تو بکرہ احسان مند ہوگا نہ بچہ احسان مند ہوگا کیونکہ یہ تو ذمہ داری تھی فطرت کے تقاضے تھے جو پورے کر دیئے بات ہیں یہی بات ہے نا اب بس اب باپ بولیے گا نہیں مولانا اس کا جواب دیتے ہیں آپ کا بیٹا شاید بول رہا ہے پیچھے اس کو بھی چوک کرائیں پھر پاس سننے جو آپ نے سار کے وقت کی دعا بتائی نا کہ لوگ لکھتے ہیں یہ تو بالکلی جالیہ بناتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں کسی عبادت کی لیے زبان سے نہیں کی جاتی جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں کہ میں حضور کروں گا روضہ رکھوں گا ساری کہوں گا اس فیصلے کوئی نیت کہتے ہیں وہ ہوتی ہے تو آپ اٹھتے ہیں ورنہ کیوں جاگنا تصور اس لیے یہ زبان کی نیتیں بھول جائیں نہ جنازے کی ہیں نہ عید کی ہیں پچے کو درہ مائک سے پرے کر لیں نہیں مائک سے کر اس کی امی کو دے نا ہیلو آپ بھی آپ دنماداری پچے کو اپنی گوت سے پرے کرنے تاکہ ہم بھی ڈسٹرب نہ ہو اور آپ بھی صحیح طریقے سے جواب سن سکیں کر دیت کر دیت کر دیت بچے کو پرے نہیں پھینک لیں بس اب ادا کر رہے ہیں حکمان اچھا پہلی بات تو اب اس آمے کے دن دو ہے تو حضور دوسرا جو ہے افتار کے وقت کی دعائیں وہ ٹھیک ہیں کئی چیزیں آئیں ہیں سنت میں نیک لوگوں نے بھی کہی ہیں وہ دعائیں ہیں وہ ٹھیک ہے پڑھنا ان کا مرون کے لیے بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ کہا کر خجور موہ میں ڈالے یا کھانا جب کھا پی لینا پیٹ جائے بھر اس وقت پھر پڑے اس وقت پڑے اللہم اللہ کا سنتو وعال عرض کے کافتر سب ماضی کیسے میں نے اللہ تیرے لیے روزہ رکھا تیرے رزق پر افتار کیا کر رہا ہوں نہیں کیا اس لیے یہ کھا پی کر کرنی ہے یہ مسئلہ سب کو یاد رکھا یہ تکمیل کے بعد کام ہے جب وقت ہو سوائے بسم اللہ کے ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کرنی فوراں موہ میں ڈالیں جب کھا پی لیں اس پر آل عز الرحمن الرضا خان احمد رہا نے ایک پورا رسالہ بھی رکھ دیا اور آل حضیث علیہ مابی جو سیان المعبوض سب میں انہوں نے مانا کہ حق یہی ہے کہ دعائیں افتار کے بعد کی افتار کے وقت جو کئی لوگ آتھ اٹھا لیتے ہیں دعائیں کرتے ہیں یہ بھی منگرد بات ہے روزہ دار کو ویسے ہی حق ہے بارہ گھنٹے جب سے اس نے روزہ رکھا شام تک وہ دعائیں کرے تو تین آدمی جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں ان میں سے کرولہ دار کی دعا بھی ہیں کہاں تو یہ گیا تھا یہ نہیں آخر پر ہاتھ میں اپنی طرف سے لوگ بارے میں ملانے تھے یہ جو والدین کی اطاعت روزہ دار سارا دن دعائیں کرتا رہے اللہ کہتا میرا حکم آراد دیوٹی پر ہے اس کی بات ماننی تھی یہ روزہ کے حوالے سے تو آپ کی بات خوبصورت طریقے سے مکمل ہو گئی اب جو بھائی نے بات کہی ہے کہ والدین کا بچوں کی تربیت کرنا ان کی ذمہ داری ہے فسری تقاضہ ہے بلکل حق ہے مگر یہ میں اپنے دوست سے کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہ کریں جیسے بہت سے لوگ اپنی نہیں ذمہ داری ادا کر رہے مراز میں تنخائیں لیتے ہیں کام نہیں کرتے کیا بہتتا ہے اگر ماں باپ بھی آپ کو پھینک لیتے ہیں کہ جن دیا ہم نے لذت رینی جی لے لی پیدا ہو گیا دفع تو پھر کیا اگر انہیں یہ ڈیوٹی دی ہے چاہیے جی تو انہیں بہت اچھا دیا کہ یہ اللہ نے ہمیں نعمت دیا آپ نے پودے کو ہی دیکھا ہوگا کہ جو پودے ہم لگاتے ہیں کہ ہمیں یہ پھل دے خوشبودے ہم اس کی رکھواری نہیں کرتے اس کو پانی نہیں کرتے اس کا خیال نہیں کرتے وہ اگر ہم کہیں نہیں ہم نے خوشبود ہمیں یہ پودے کی ذمہ داری اٹھاتے پر رہے اور یہ بکرے کی مثال بکرا میں کہتا ہوں ان لوگوں سے اچھا جن کا یہ ذہن آپ کو نہیں میں کہتا جو سمجھے ماں باپ نے لذت کیلئے کیا نہیں نہیں میرے مناسب یہ کبھی ذہن نہیں رہا آپ بولیں گے نہیں آپ نہیں بولیں آپ روکیں گے کیوں آپ بولیں میں جانتا ہوں آپ نہیں کئی حرامی ہیں جو کہتے ہیں آپ نے تو مزے کیلئے کیا تھا ہم کو خدمت کریں میں ان سے کہتا ہوں آپ سے تو بکرا اچھا گھر کی بلی اچھی ہے جس بلی کی آپ خدمت کرتے ہیں دودھ پھلاتے ہیں اس کو آپ گھر میں آتے ہیں اس وقت آپ کے پاؤں چاڑنے لگتی یا لوٹنے لگتی وہ بھی احسان مند ہوتی میاں صاحب تو کہا ہے احسان مند ہوتا جانور تک ہوتے ہیں گائے ہوتی ہیں بہر ہوتی ہیں جو ان کو چارہ ڈالتے ہیں پچانتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں اس لئے یہ بات کوئی نہیں جو نالیک ہیں گدے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیوٹی دی ہم کیا احسان مانے ان کو چاہیے وہ اولاد کو نعمت سمجھ کر خدمت کریں یہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے ہماری پرورش کی اور اپنی ڈیوٹی دی تو بیہر ان کی میربانی اگر نہ ہوتی ہم یہ سوال کرنے والے بنتے ہی کہاں اسی وقت ختم ہو جاتے انہوں نے تو لذت لے لی تھی آپ دفع ہو جاتے ان کا کیا پکڑتا ہے اگر صرف لذت مقصود ہوتی اور لذت نہیں لذت تو آپ سمجھیں اس کام میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بونس دیا ہے کہ لوگ اس لالے سے کریں مقصد تو اس لئے اولاد کا کہ سلسلہ دنیا میں جاری رہے یہ ان کو پالے محبت کہیں جوان کریں مومن بنائیں نیک بنائیں حضور کے جنڈے طرح زیادہ امد ہو ورنہ محض لذت مقصود ہوتی اسی وقت کہتا کہ بس باہر پانی گرا دو یا حمل ذائق را دیا کرو کیوں مسئی بدلے نہیں بچوں یہ سوال کرنے والے جو نا پھر نکوی صاحب پیدا ہی نہ ہوتے نکوی صاحب ایک چھوڑی سی بات آپ دیکھیں کہ بیٹوں کے حوالے سے تو ماں باپ کچھ توقع کرتے ہیں کہ بڑاپے کے اندر ہمارا سہارا بنیں گے لیکن آپ بیٹیوں کے حوالے سے دیکھیں کہ لوگ عالی ترین یعنی پی ایچ ڈی ایم بی بی ایس اور انجینی اور پتہ نہیں کیا کچھ کرواتے ہیں اور کبھی کسی باپ نے بیٹیوں کا پھل نہیں کھایا وہ ہمیشہ دوسرے گھر والے کھاتے ہیں یعنی اس میں یہ بھی توقع نہیں ہوتی کہ چلیں یہ بڑا ہو کے بڑاپے کے اندر ہمارا سہارا بنے گا کتنے لوگ ہیں کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی تعلیم اور تربیہ صرف دین کے حوالے سے کرتے ہیں بچوں سے شرکت اور محبت نہ ہوتی تو لذت تو وہ لے چکے پیدا ہوتی ہے اس کا گھرہ گھو دے کہ جان چھوڑ ہماری کہاں تیرا عراج کرتے کریں گے بہت اچھے کہ یہ کیسے آپ انشاءاللہ ہماری بات آگے پہنچائیں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے یہ شیطان کے بچے دیں نا ان کے لیے ایک اور بات بھی میں ضمن بتا دوں کہ سید اول اللہ محدودی رحمت اللہ ایسے ایک بہو نے یہ سوال کیا کہ اسلام میں ساس کا اور ماں کا بہت درجہ بیان ہو گیا کوئی پردہ جھکا ہوا معلوم ہوتا کہ ماں کا درجہ بڑھا ہے تو معلوم صاحب نے کہا کہ بیٹا میں لکھتا رونا لکھنے سے بہت نہیں سمجھائے جب تو اپنا بیٹا بیعا کر بہو کر لے آئے جینا وہ سکتا چلے گا کہ ماں جو ہے اس کا کیا ہوتا خیال کہ یہ بچہ میرے ساتھ کیا روئی ایک سیار کرے گا بہو کیا جب وہ توقع نہیں پوری ہوتی تو پھر ماں کے دل پر کیا گذرچی ہے یہ تجھ کو اس وقت سمجھ آئے گی اس لیے بات یہی ہے کہ یہ اتراج کردوڑے جب بوڑے ہوں گے نا اور ان کی اولاد نے یہی کہیں یہ تم نے اپنے مذہر کیا تھا پھر نکوی صاحب خوضی سمجھ آتا ہے یہ حرامی صرف پارک بیٹھے اور سوال کرتے رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ جب پوچھئے کچھ فرمائیے کیا کہیں گے آپ ہمیں موبائل سے مولانا جب ہمیں کال کرتے ہیں نا کٹ جاتا تو پھر کچھ کھوڑا سا اس میں دو سسٹم ہونے کے حوالے سے نا جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی یہ ہر جب میں نماز پاتا ہوں تو مجھے گلد گلد خیال آتے ہیں اچھا اس کے باقے میں آپ جانتے ہیں یہ دونوں میرے بھائی بڑی اچھی حرام ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو برے برے خیال آتے ہیں آپ نے نماز کے لیے شیطان کے خلاف جانگی شروع کر دی ہے وہ اور اس کے لشکر جو ہیں انہوں نے بڑی تکلیف ہے کہ اللہ کو یاد کریں وہ بھی حملہ آور ہوتے ہیں اللہ نے ان کو مولد دے رکھی وہ روکے نہیں جا سکتے آپ بے فکر رہے ہیں کہ خیالات کے باوجود جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا یہ ان نمازوں سے ہزار درجہ بہتر ہے جس میں خیال نہیں آتے ہیں جب کوئی دشمن تنگ ہی نہ کرے اور آپ سکون سے رہے ہیں وہ کیا جب وہ شیطان تنگ کرے اور آپ کہیں بڑھتا رہے میں نے نماز تو پڑھ نہیں تو پھر مزا جو ہے نماز میں یہ کڑوا گونٹ اس میں ہی تو لذت ہے جو کہتے ہیں ہمیں ایسی نماز نصیب ہو جائے خیال ہی نہ آئے یہ ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس کا وہی وجود نہیں نہ پیغمبر اللہ السلام نے ایسی نماز پڑھی نہ صحابہ نے پڑھی ٹھیک ہے ان کے خیالات نیک ہوتے تھے کیونکہ ہر وقت وہ نیک کاموں میں لگے رہے تھے کہ ہم تو وہی آنگے جس کام میں لگا رہا آپ دکان سے اٹھ کر جائیں گے تو دکان ہی یاد آئے گی جو دین کی باتیں کرتے اٹھے دین کی کریں حضرت عمر رضی نے فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور زہر میرا شام میں ہوتا میں وہاں لشکر کی ترسیب کر رہا ہوتا وہ کمانڈر ایزر ہونا تھے بھئی جہاد میں جو ہر ہوتی رہتے تھے اب یہ نماز میں خراب بھی نہیں ہوتی تھی بلکہ حضرت عمر رضی کے نماز میراج کو پہنچ جاتی کہ اللہ کے ہاں بھی وہ دین کی فقر میں اسٹھڑے گی تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے خیال اچھے بنانے کی کوش کریں